آج میں سروائیو کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد میں وہ بھی ایک ڈولر کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسلام آباد میں مجود ہوں یہاں پر جو ہے مجھے کچھ شوپ نظر آئی تھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک ڈولر میں کیا آتا ہے لاہور میں تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا جو میں نے شروع سے بلوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک ڈولر میں میں کتنی زیادہ چیزیں لے کر اپنا پیٹ فل کر لیتا تھا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈولر میں کیا آتا ہے چلیں آئیں بہت زیادہ دوننے کے بعد مجھے صرف اور صرف ایک ڈولر میں ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی جو تھی پانی کی بوتل میں نے سوچا تھا یہ صرف اور صرف پچاس سے ساٹھ روپے میں مل جائے گی لیکن یہ پانی کی بوتل سو روپے کی تھی اس کے بعد میں روانہ ہوا کسی اور جگہ پر جہاں پر مجھے کوئی سستا سا کھانا مل جائے میٹرو سے اتھر گیا اب میں آ چکا ہوں مول پر یہاں پر یہاں اب سب لوگ گومیں گے تھوڑا سا انجوائے کریں گے اندر جا کر اور پھر اس کے بعد دوپیار کا کھانا کھائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے چائے بھی لگائی ہوئی ہے ابھی انکل آپ کے پاس کون کون سی ڈیشی داب لگاتے ہیں چلیں دال چلنا سبزی اور حالو گوشت کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک نظر آیا دھبا جہاں پر میں نے ستر روپے کی روٹی کھائی اور اس کے بعد تیس روپے کا چائے کا کپ لیا اسلام آباد میں میں ایک ہی ٹائم کا کھانا کھانے کے بعد یہ چیلنج ہار چکا تھا کیونکہ وہ مہنگائی اتنا تھا اور اب بات کی جائے فیصلہ بات کی تو فیصلہ بات میں بھی جو ہے میں نے کافی زیادہ کچھ کھایا تھا ایک ڈالر میں اور لاہور میں بھی میں نے بہت ہی زیادہ چیزیں کھائی تھی کیونکہ ایک ڈالر میں 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 نے صبح کا بھی کھانا کھایا تھا دوپیر کا بھی اور رات کا بھی اچھا خاصا میں نے کھانا کھا لیا تھا کی بھائی کو الویدہ کیا ہی ہے تو وہ ابھی بس میں بیٹھنے والے ہوں گے کہ ہماری جو ہے بلکہ ہماری نہیں باری شروع ہو گیا بہت ہی تیز چیک کرے کتنے ابھی موسم آ رہا یار بارش ہو گئی ہے ہوا چلتی رہتی تو مزہ آنا تھا بارش نے کام پرات گیا اس بات سے میں نے حساب لگا لیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ڈولر میں چوبیس گھنٹے گزارنا بہت ہی مشکل ہے جب میں نے پانی کی بوتل کی قیمت سنی تھی تو میرے تو خوشی اڑ گئے تھے تو اللہ اللہ کر کے ایک سستی سی جگہ ملی ہے جہاں پر ہم نے صرف اور صرف دوپیر کا ہی کھانا کھایا وہ بھی ستر پے میں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ اور کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو یہ ایک ڈولر کا چیلنج کیسا لگیا